ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شیپ دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کسی بھی یوزر کو لوگین کیسے کروا سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈمی ای میل کے جو کہ میں نے آپ کو فرس ویڈیو کے اندر ایڈ کر کے دکھایا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی نیو یوزر کو کیسی اپنی ایپ کے اندر جفٹر کروا سکتے ہیں یا آپ ایک نیو یوزر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا کیونکہ آپ کو اس چینل سے ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس اور ٹپس اور ٹریکس دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویفٹ کیے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیس کو لازمی دیکھئے گا اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ جو کام چل رہا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے نیکسٹ کام جو بھی میں آپ کو کراؤں گا یا آج کی ویڈیو میں آپ کو جو بھی کام کرماؤں گا وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گا تو پلیس کو پہلے لازمی دیکھئے گا پھر یہ والا جو ویڈیو ہے یا یہ والا جو کام ہے پھر آپ کرے گا تب ہی آپ صحیح طرح سے کوئی بھی کام کر پاؤں گا دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کسی بھی یوزر کو لوگن کر کے دیکھا تھا لائک ہم نے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کسی بھی یوزر کو کیسے لوگن کروا سکتے ہیں اور اس کا یہ جو ڈیزائن ہے میں نے یہاں پر اوٹو کریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور سیم تو سیم میں نے یہی جو ڈیزائن ہے بلکل میں نے یہاں پر ایک نیو اکٹیوٹی یعنی کہ جس اکٹیوٹی کے اندر ہم اپنا یوزر جو ہے اس کو لوگن کروائیں گے بلکل سیم تو سیم میں نے یہی ڈیزائن یہاں پر копی پیس کیا ہوا ہے ٹھیکے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم تو سیم وہی ڈیزائن ہے بس اکٹیوٹی میں نے یہاں پر ایک ٹیکس روی یہاں پر آڈ کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں یہاں پر آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جو ریجیفریشن والی ایکٹیویڈی ہے یہ آپ نے اپنے انڈرویڈ مینی فیسٹ کے اندر لازمی ڈیکلیئر کرنی ہے ادروائز جب بھی آپ اس ایکٹیویڈی کو اوپن کرنے کی کوشش کرو گے اپنی ایپ کے اندر تو آپ کی جو ایو آٹومیٹیکل ہی کریش کر جائے گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے اس چیز کا لازمی سے دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر ہم اس کی آئیڈی بگرہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کی آئیڈی کا رکھی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے یوزر کو سائن اپ کروانا ہے یا کریئٹ کرنا ہے تو اس کی جو فرس میرے پاس جو ایڈی ہے وہ میرے پاس ای میل ہے اور اس کے بعد میرے پاس یہ پاسورٹ کی نیم سے ایک آئیڈی ہے سیکنڈ جو ہے جہاں کہ ہم یوزر کا پاسورٹ سیٹ کریں گے اور جو لاس میں بٹن جو ہے وہ بی ٹی این سائن ان کا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سارا بلکل سیمپل سا ڈیزائن ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آ چکا ہوگا اور اس کے لبے آپ جیسا بھی ڈیزائن کرنا چاہیں ویسا آپ یہاں پر کریئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کریں گے بلکل اگین بلکل جیسے کہ ہم نے لوگن کے لاس ویڈیو کے اندر ہم لوگن کروانے کے لیے بلکل سیمپل سے ایک ویلیڈیشن کی تھی وہ ہی ہم آج کی ویڈیو میں پر فورم کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر میں btn sign up کا ایک بٹن جو ہے اس کے اوپر میں on click listener set کرتا ہوں sign in dot set on click listener ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں اپنا جو ایک function ہے جو کہ میں یہاں پر call کروں گا وہ میں یہاں پر set کر لیتا ہوں یہاں پر میں alt plus enter press کروں گا اور یہاں پر میں اس کو کرلوں گا import ٹھیک ہے دوستو یہ میرے button کی ID ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک function create کرتا ہوں register کے name سے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر میں اس کو call کر لوں گا اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں گا یہاں پر میں اپنا یہ جو register والا function ہے یہاں پر ابھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر error آیا تو یہاں پر میں اس function کو create کر لیتا ہوں تو اب میں بالکل سیم روز سمجھے جیسے کہ آپ نے main activity کے اندر کام کیا تو بالکل سیم ہم یہاں پر بھی simple سی validation کریں گے otherwise آپ جیسی بھی validation کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا اس ویڈیو کو جو basic purpose ہے وہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ کسی بھی ایک new user کو کیسے وہاں پر sign up کروا سکتے ہو اپنی app کے اندر یہاں پر ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی user کو کیسے difficult سے difficult validation آپ نے کروانی ہے بلکہ میں یہاں پر simple سی validation create کروں گا e4 email ہو جائے گا is equal to ہمارے پاس email کی جو idea.text.to string ہو جائے گی تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر again جو password جیسے کہ ہم نے last video کے اندر کیا تھا تو user کوئی password اگرہ بھی enter کرے گا تو اس کے لئے یہاں پر میں نے جو idea وہ میں نے create کر کے رکھی ہوئی ہے password.text.to string بس اتنا سکھاں بلکل same to same کوئی زیادہ difference نہیں ہے login کروانے میں اور sign in کروانے میں آپ خود سے اس کو judge کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں if condition لگا ہوں گا بلکل simple سی validation کریں گے e.is empty کا function یہاں پر call کریں گے تاکہ وہ اس کو check کریں کہ اس کی field empty ہے تو میں ہم یہاں پر اس کو بتا سکیں کہ بھائی آپ کی یہ جو field ہے یہ والی empty ہے اس کو پہلے field کریں وہ پھر جو ہے آپ کو یہاں پر task perform کر پائیں گے تو یہاں پر میں again وہی is empty ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں اس کو again یہاں پر میں اس کی جو body اس کو میں یہاں پر open کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں ایک toast message اس کو display کروا دوں گا toast.make text اور اس کا جیسے کہ آپ کو بتا یہ syntax ہے یہاں پر ہم message کریں گے کہ please fill all fields ٹھیک ہو گیا تو آپ جیسا چاہے آپ یہاں پر changing ویرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی جو duration ہے وہ میں یہاں پر set کر دوں toast.length short ہو جائے گی یعنی کہ یہاں اس کی جو length آپ short بھی رکھ سکتے ہیں یا long ہی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کی جو length ہے وہ میں یہاں پر underscore short I hope کہ یہی syntax ہوگا کیونکہ میرے پاس جو recorder ہے وہ اس کی وجہ سے یہاں پر کچھ مجھے صحیح تھے show نہیں ہو رہا تو یہاں پر میں dot show کا function یہاں پر call کروں گا تو یہاں پر میں اس کی اوپر لاتا ہوں alt plus enterprise کروں گا اور یہاں پر میں اس کو import کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک simple سا ایک toast message جو ہے یہاں پر میں declare کیا تو یہاں پر میری ایک mistake جو ہویا make text اچھا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم ایک else condition لنگ آئیں گے یہاں پر again میرے پاس error آ گیا t capital یہاں پر add کرنا تھا ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا تو اب میں یہاں پر کیا کروں گا اپنی else کی جو body ہے وہ میں یہاں پر open کرتا ہوں اور اس else کی body کے اندر ہم اپنا جو task جو basic کام ہے وہ والا perform کریں گے لیکن ابھی میں یہاں پر اس کو empress ہو رہا ہوں اس سے پہلے ہم یہاں پر اپنا جو firebase کا instance ہے وہ ہم یہاں پر create کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس else کی body میں کام کریں گے private war یہاں پر آپ میں بلکل again جیسے کہ آپ نے main activity کے اندر create کیا تھا تو بلکل ویسے ہم نے یہاں پر create کر لینا extend کر لیں گے اس کو ہم firebase کے ساتھ firebase auth یعنی کہ authentication یہاں پر ہم اس کو کر دیں گے not null ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر میں firebase لیکن اس سے پہلے ہم اس کو import کر لیتے ہیں چونکہ آپ یہاں پر arrow بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر alt plus enter press کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو import کر دینا ہے تو firebase آپ نے یہاں پر جو ہم نے یہاں پر variable create کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پر call کرنا ہے is equal to یہاں پر capital F سے آپ نے firebase.get instance کو آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں firebase auth dot get instance ٹھیک ہے دوستو اپنے capital F سے لکھیں اگر آپ small F سے لکھیں گے تو آپ کو یہاں پر get instance کا جو function ہوتا یہاں user کی id کو access کرنے کے لیے یہ جو process ہوتا وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے ادر ویس آپ کو یہاں پر error face کرنا پڑے گا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے تو جیسے کہ آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہاں پر sign in تو نہیں کرنا لیکن یہاں پر ہم نے user کو create کرنا تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا create user with email and password dot یہاں پر ہم کیا کریں گے create small letter سے create یہ دیکھیں create user with email and password آپ نے اس کو select کر لینا اور یہاں پر آپ نے email اور password جو کہ ہم نے user سے get کرنا اس کو یہاں پر آپ نے enter کر دینا as a parameter یہاں پر آپ نے add on click listener لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے task جو ہے وہ یہاں پر ایڈ is successful یہاں پر لگائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ نے اس کی body میں آن اور یہاں پر body میں آکھے آپ جو بھی یہاں پر آلٹ پلس enter press کروں اور اس کو میں کر دوں گا یہاں پر import ٹھیک ہے تو یہاں پر میں بلکھل سیمپل سی validation کی اگر آپ یوٹیوب دوسری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو رہے ہے یہاں بنا رہا ہوں وہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے تو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں second activity create کر دوں گا second activity expand کروں class dot java کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارا جو کام ہے یہاں پر complete ہو چکا ہو ہے اب میں اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر create ہو چکا ہو ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں enter کر دیتا ہوں registered registered ٹھیک ہے تو یہ بلکل simple سا کام بس جتنا سے کام ہوتا sign in کروانے میں یا user کو create کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر progress dialogue جیسے کہ ہم نے last video کے در کیا تھا تا کہ اس سے کام ہے تھوڑا سا user friendly بن سکتے تو یہاں پر میں اگین اس کو copy کر لیتا ہوں control سی کروں گا بس ہمارا جو کام ہے یہاں پر complete ہو جکا ہو ہے بس میں ایک 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 ٹیوٹیو لگائی یہاں پر میں کیا کروں گا progress dialogue ٹھیک ہے جیسے کہ میں last video میں کیا تھا progress dialogue یہاں پر آپ کونٹیکس پاس کر دینا ہے آپ نے یہاں پر میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے progress show اور یہاں پر آپ نے اس کو select کر لینا ہے اگر آپ کیا ہے اگر آپ روزانہ کا کام روزانہ ہی کریں گے تو یہ بلکل بھی کہہ لیں کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس کو ریگلر کام صحیح طرح ہمارا جو یہاں پر کم بلیٹ ہو چکا ہو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں آؤں گا اس کو میں بھی کلوز کرتا ہوں تو تاک آپ کو کلیر نظر آسکے یہاں پر میں ریجیفٹر یعنی جو سائن این والی جو مین اکٹیویٹی کے اندر لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دکھا دیتا ہوں سیٹ آن کلک لیسنر اس کے ور میں آن کلک لیسنر لگاؤں جب بھی یوزر ریسن کرنا چاہے تو اس کے اوپر کلک کرے گا تو ہم اس کو سیکھن والی اکٹیویٹی کے اندر مووو آؤٹ کروا دیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں again start intent کر دیتا ہوں start activity اور یہاں پر intent پاس کر دیتا ہوں intent اور اس کے اندر میں اپنا context اور اس کے بعد ہماری registration والی activity ہے اس کا name وہ میں یہاں پر enter کر دیتا ہوں اور میں آپ بتاتا چلوں کہ registration activity کو اپنی android manifest کے اندر last minute clear کر نا ہے اگر آپ آپ crash کر جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ کر گیا ہماری registration activity ہے وہاں پر اپنا email enter at the rate gmail.com اور اپنا password 12345678 ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں sign up کرتا ہوں چیک کرتے ہیں کہ یہ login کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے تک میرے چینک کو سبسرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں progress dialogue چل رہا ہے تو یہاں پر میں ادھر آ جاتا ہوں اس کو میں یہاں پر create کر لیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے کلوز کلوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر again جو ہے کیپ sign login کیا ہو ہے یعنی کیپ user login والا ہم نے code enter کی ہوا یہ دیکھیں آپ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر main activity کے اندر ہم ہم if user not equal null کی ہوا تو اس وجہ کیا بینہ login کی یا بینہ sign up کرنے کو اس نے نہیں کا اب ہم یہاں پر کریں گے وہاں پر ایک button create کریں گے اور button create کر کے ہم وہاں پر log out performance ہے اس کو بھی کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو log in کرنے والا total process ہے وہ آپ کو سہی تنا سے سمجھ آ سکے اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم یہاں چلتے ہیں اپنی activity جو second activity design ہے وہاں پر اور وہاں پر ہم ایک button create کریں گے تو یہاں پر میں ایک button جلدی سے create کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر لا کے ادھر paste کر دیتا ہوں اب میں اس کی جو ID ہے وہ میں یہاں پر set کر لیتا ہوں چونکہ اس button کا جو کام ہو گا وہ کیا ہوگا کہ اس نے یہاں پر کوئی user ہے اس کو log out کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں کرتا ہوں یہاں پر اس کا title ہے وہ میں یہاں پر set کر دیتا ہوں log out اور اس کے بعد میں button کی جگہ میں btn log 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 out کر دیتا ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ کوئی صحیح طرح سے سمجھ آسکے ٹھیک ہے میں کچھ بھی اتنا ہائی فائی کام نہیں کیا بلکہ بٹن میں نے یہاں پر create کی ہے میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر میں سب سے پہلے اپنا جو firebase ہے اس کا میں یہاں پر instance get کروں اس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا آپ نے فائی بیس آت extend کرنا اس کو فائی بیس آت کے ساتھ ٹھیک ہے تو فائی بیس آت یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے not is equal to null تو اب آپ یہاں پر ایک ایرر دیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے اس کو important کرنا یا اس طرح کا جو جیسے که last یہ جو ریجفٹریشن والی ایکٹیویٹی تھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے تھا لیکن اب یہ ایرر دیتا ایرر ایرر تو اب ہم دیکھ لیتے اس کو private war تو لکھا ہی نہیں ٹھیک تو چھوٹی چھوٹی mistake فائر بیس آل سے ہم یہاں پر اس کا جو انسٹینس ہے وہ ہم یہاں پر گیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں بٹن ہے وہ میں یہاں پر پر فرم کرتا ہوں بٹن لوگ آؤٹ یہ دیکھیں لوگ آؤٹ ڈاٹ سیٹ آن کلک لسنر اس کے اوپر ہم لگائیں آن کلک یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا کر لی بریس میں زیادہ یوز کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی پیرامیٹر نہیں پاس کرنا پڑتا تو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر فائر بیس آؤٹ ڈاٹ ڈاٹ سائن آؤٹ یہ دیکھیں بس اتنا سا کام تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر 9 ٹرنل آپ اپریٹر یوز کر لیتا ہوں اور آپ کا جو ایرر رہو یہاں پر ریموو ہو جائے گا اب میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر سائن آؤٹ کروانے کے بعد اس کو مین ایکٹیویٹی کے اندر دوبارہ موف کروائیں گے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر پتا ہے کہ آپ نے کیا کر دیتے ہیں start ایکٹیویٹی capital intent اور یہاں پر ہم دیس پیرامیٹر پاس کریں گے اس کو ہم یہاں پر کال کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے کلاس dot java بس یہ اتنا سا کام تھا کوئی اس میں مشکل ترہی کام نہیں تھا آج کی ویڈیو میں کوئی بیس کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ ہم یوزر کو create کریں اور اس کو سائن اوٹ بھی کروائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں run کرنے کے بعد جب ہماری ایپ ایمولیٹر میں انسٹال ہو جاتی ہے تو میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا تو جی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایپ 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 رن ہو چکا آپ کو یہاں پر ایک بٹن دیکھنے کو مل جات اس کے اوپر لکھا آٹ اس کو گلک کرتے ہیں اور پھر دیکھیں اس نے لوگ آٹ کر دیا یعن کہ ہماری ایپ یا ہمارا یوزر ہے اس نے بلکل یہاں پر سائن آٹ کر دیا دوستو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں